بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حوالے سے اٹیک کی خبریں پھیلانا شروع کر دی بھارت نے اور یہ کہا کہ بیس منٹ میں سات لوگوں کو سات ان کے حوالے سے دہشت گردوں کو انہوں نے مار گر آیا لیکن مقامی لوگوں کا کچھ اور کہنا ہے مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فائرنگ کی آواز تو آئی لیکن خدشہ یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے حراست میں لیے گئے تھے کشمیر میں انہی کو انہی سات افراد کو شہید کر دی اور بات کچھ ایسی بھی لگتی ہے کہ بیس منٹ میں سات لوگوں کو اگر مار گر آیا ہے ب بھارتی فوج نے تو پتھان پورٹ کے واقعے میں اتنے دن کیوں لگے تھے صرف اور صرف چار لوگوں کے حوالے سے کیا وہی بھارتی فوج اتنی پھرتی دکھا سکتی ہے یا نہیں دکھا سکتی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ اسکری صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا کراچی سٹوڈیو سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوئن کریں گ کہ ڈاکٹر اب آپ سے آغاز کروں گی بھارت نے ایک جھوٹ بولا صرف اس لیے کہ کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے اٹینشن نہ ڈائیورٹ ہو سکی اس کے بعد تواتر سے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے آپ کو لگتا ہے وہ ناکام رہیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے اس میں دیکھئے ایک پیٹرن سا ڈیویلپ ہو رہا ہے جس سے کہ اس سارے معاملے پہ شک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اوئی کے انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جو ہے ایک انسیڈنٹ ہوا 46 راشتریہ رائیفل کے اوپر اور رات والا قصہ جو تھا وہ 30 راشتریہ رائیفل پہ جو ہے کپوارا کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور کہانی بلکل وہی ہے جو پچھلے دفع ہوئی ہے کہ جناب کچھ لوگ آئے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی داخل نہیں ہونے دیا گیا فائرنگ ہوئی اور پچھلے جو واقعہ ہوا تھا دو دن پہلے اس میں کہا گیا کہ دو حملہ آور ہلاک کر دی گئے بعد میں کہا گیا سب کے سب باغ گئے اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ساتھ لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا اور ان کو ہم نے 20 منٹ کے اندر مار کے معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص پیٹرن سے کیوں چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے تو یہی شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جو کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس قسم کے واقعے کو تیار کر رہی ہو اور بڑا آسان ہے حملہ ہوا گولیاں چلیں یا ہلاک ہو گئے یا بھاگ گئے اور اس کے بعد جو ہے کہانی بنا دی جائے تاکہ پاکستان پہ الزام لگایا جا سکے فرق صرف اڑی میں اور ان دو انسیڈنٹ میں یہ ہے کہ اڑی میں یہ کہا گیا کہ لوگ لائن آف کنٹرول کروس کر کے آئے تھے یعنی ابھی ابھی آئے تھے اب جو کہانی چلائی جا رہی ہے کہ لوگ جو سلپر سیل تھے جو پہلے سے وہاں موجود ہیں یا کچھ کشمیری ہیں جو مروب ہو گئے ہیں یا اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے یہ کاروائی کی ہے بنیادی مقصد ہندوستان کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر میں ظلم اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے اس پہ توجہ نہ ہو جائے بلکہ اس کو ٹیررزم کا قصہ بنا دیا جائے کہ یہاں حملہ ہو گیا وہاں حملہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح حملہ ہو رہا ہے تو ہندوستان کی سیکیورٹی کی پروفیشنلزم ہندوستان کی راشتریہ جو رائیفل ہے ان کے پروفیشنلزم پہ تو سٹیٹ اوے شک پیدا ہو جاتا ہے لیکن اسی کو تو جسٹیپائی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں عامر زیاد صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عامر زیاد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا عامر صاحب جب بات آتی ہے ڈراما رہے تو دیفنیٹلی انڈین ملٹری اور انڈین میڈیا کافی زیادہ اس میں مہارت رکھتا ہے لیکن اب یہ چیز کے اوڑی گئے اندر اتنے سارے فوجیوں کی ہلاکت ہو گئے اس کے بعد اب کوئی فوجی کی ہلاکت نہیں یہ بیس منٹ میں سات لوگ مار گرہا ہے فوج نے اور یہ وہی فوج ہے جو پتھان کوٹ میں چار لوگوں کو کتنے دنوں تک کابو نہیں کر پا رہی تھی آپ کو لگتا ہے یہ دعوے صحیح ہیں یا پھر وہ جو مقامی لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے دیکھیں جو ظاہر ہے کہ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات جو ہے اس پر ایک وزن ہے وجہ کیا ہے اس کی کہ ہندوستان بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک تحریک آزادی ہے اس کو کسی نہ کسی ناتے سے اس کو دہشتگردی سے جوڑا جائے حتیٰ کہ چلیں اگر عسکریت پسندی بھی ہے اور ملٹنسی بھی ہے جو کہ نیوٹرل ورڈز ہیں کیونکہ جو کسی کا دہشتگرد ہوتا ہے وہ کسی اور کا ایک تحریک آزادی کا مجاہد بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا بالکل امکان ہے غالب امکان ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہو ایسے کشمیری بچوں کو لڑکوں کو کہ جو اس جدوجہد میں آگے ہو ان کے ساتھ ایکسٹر جیوڈیشن کلنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کا امکان ہے دوسری باتی کہ آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے بھی ایک اور کیمپیونٹ کے حملہ ہوا تو وہ پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے نروس ہیں کہ ان کا کوئی اپنا فوجی جو تھا وہ باہر نکلا تھا اور کسی ضرورت کے تحت اور اس کو انہوں نے گھبرا کر فائرنگ شروع کر دی اور اس میں ان کا اپنا فرینڈلی فائر سے ایک آدمی ہلاک ہوا تھا تو ظاہر ان کے نروس جو ہیں وہ بہت ٹینس ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے میں پارٹ اوپ دیر اسکرپٹ میں کہوں گا جناب جی جی ستر سال کے قریب ہونے کو آئے ہیں ڈاکٹر صاحب ستر سال میں کشمیر کی آزادی کی جنگ کو دبایا نہیں جا سکا اور لگتا بھی نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں دبائی جا سکتی ہے اگر لاکھوں افراد کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی ریزن تو ہے نا مطلب بھارت کو بھی اب یہ انڈسٹین کرنا پڑے گا جو وہاں کے بھی بہت سارے ایسے حلقے جو اقل و فہم رکھتے ہیں وہ یہ چیز ریالائز کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا اس کو دبایا نہیں جا سکتا اس طرح سے جیسے دبایا نہیں کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں جو کشمیر میں اس وقت سٹرگل ہو رہی ہے وہ ایک عوامی رد عمل ہے حقیقت میں اس تحریک کا کوئی خاص لیڈر اس وقت نہیں ہے یعنی جو حریت کانفرنس ہے صحیح معنی میں حریت کانفرنس کے کنٹرول میں یہ تحریک نہیں ہے بلکہ یہ تحریک خود مختار انداز میں جس میں مجورٹی جو ہے ایٹی پرسنٹ جو ہے نوجوان ہے کالج اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جو ہیں اور یہ سلسلہ ہم نے کشمیر میں جو تبدیلی بڑی آئی تھی وہ سب سے پہلے نائنٹین ایٹی نائن اور نائنٹی میں آئی جب عوام نے آگے بڑھ کر اس میں شرکت کی اور جدو جہد کا سلسلہ جو نائنٹین ایٹی نائن اور نائنٹی میں شروع ہوا تھا وہی اب وقتن فوقتن ہمیں نظر آتا ہے اور موجودہ فیز میں نوجوان لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں اور ہندوستان کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قوت کا استعمال عوامی سطح پر جو ہے ایک سٹیج کے بعد بے مانے ہو جاتا ہے جب پروٹیسٹ کرنے والا مرنے کو تیار ہو جائے تو قوت جو ہے وہ بے مانے ہو کے رہ جاتی ہے قوت کے پاس تو خوف برنے کا ہی ہوتا ہے نا اگر یہ خوف نکل گیا پروٹیسٹ کرنے والوں کا اور وہ مرنے کو تیار ہیں تو آپ کیا چار بندوکیں ہیں آپ چار سو بندوکیں وہاں چلا دیجئے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا تو ہندوستان میں بھی لوگوں کو احساس ہے اور ہندوستان کی حکومت جو آج کل پروپیگنڈا کر رہی ہے یا یہ واقعات کر رہی ہے اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ جناب وہاں تو ٹیروریزم ہو رہا ہے دیکھئے ہمارے کیمپس پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں اور ایک محول کو خراب کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان ان کو شہ دے رہا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ ان لوگوں سے ان کی شکایات کو سنے ان سے بات کرے اور کوئی ایسا مستقل حل نکالا جائے جو کہ اس خطے میں امن پیدا کرے کشمیریوں کی جو ایسپیریشنز ہیں کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے کسی بھی سلوشن میں کشمیر کے لیکن سلوشن کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوگا کہ دونوں طرف جس طرح یونائٹڈ نیشن کے مباصرین پاکستان کی طرف کے کشمیر میں ہیں اسی طریقے سے انڈین کشمیر کی سائٹ پر بھی جائے جو انڈین آکیپائیڈ کشمیر ہیں آمیر زیاد صاحب جانے تو دیتے نہیں جاتا ہیومن رائٹس کے کتنے ہی لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو منع کر دیا جاتا تو کیسے پھر بائی لیٹرل قسم کا سلوشن نکل سکتا ہے وہ تو کہتے ہیں اٹو ٹانگ ہے جو کہ کشمیری ماننے کو تیار نہیں بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی لیٹرلزم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ محایدے سے لے کر آج تک ہندوستان نے جب بھی انگیج کیا تو ہندوستان کے پیرامیٹرز جو تھے وہ جو مختلف ہوا کرتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ہم سے تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کرنا ان کا جو ہے منزل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت کے ذریعے ہم جو اہم موضوعات ہیں اہم جیسے شکٹ اس کا ہے کشمیر کا ہے ہم اس کے ہلکی طرف بڑھیں گے تو پاکستان اور ہندوستان کے جو تناظر میں میں کہوں گا بہت بڑا فرق ہے اچھا اب آپ یہ بھی دیکھئے کہ ہندوستان کے ایک روئیے میں ایک رہونت آگئی ہے جب سے امریکہ سے ان کے ایک سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہوئی ہے نیوکیئر کلب میں ان کے داتلے کی بات ہو رہی ہے ہو گئی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دیکن گیٹ اوے وہ کچھ بھی مظالم کرنے کشمیر کے ساتھ کشمیر وہ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہندوستان میں ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہے اور اتنی بڑی دنیا میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہاں وہاں پر جو بھی مظالم کریں کیونکہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا کیس صحیح طرح سے بینالقوامی میڈیا میں اور دارالحکومتوں میں صحیح طرح سے پلیڈ نہیں کر سکے لے کے نہیں جا سکے تو میں نے ہی سمجھتا کہ اگر آپ بائیلٹلزم میں دوبارہ بھی انگیج ہوں گے تو پہلی بات ہوئی کہ منع نہیں کرنا چاہیے اگر ہندوستان بات کرے تو بلکل بات کرے لیکن پاکستان کو اپنے اس حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہمیں اس کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے اس کے ساتھ جب آپ یہ کریں گے تو اصل میں اگر آپ کو کشمیر کی حمایت کرنی ہے اس پوری ڈپلومیٹک پلٹیکل طور کے اوپر اور اس کیس کو بھارنا ہے تو اس کے لیے ایک مستحقم پاکستان کی بہت ضرورت ہے جب تک آپ کے ہاں ایک مضبوط معیشت نہیں ہوگی مضبوط آپ کا دفاع نہیں ہوگا اور پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے ہاں ہم ہندوستان کے ساتھ کسی بھی صورت پہ کشمیر کا مقدمہ صحیح طرح سے نہیں لڑ سکتے جناہیے بائی لیٹرلزم کا بلکل انہوں نے صحیح کہا جو بائی لیٹرلزم کا طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ ہمیں چلتا ہوا نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہندوستان بائی لیٹرلزم اپنی شرائط پہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی ایجنڈا اس کا ہے جیسے ابھی آمیر زیہ صاحب نے کہا اسی کو لے کے چلنا چاہتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ یہ آرگومنٹ دی ہے 1972 میں جب شملہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس کے فوراں بعد ضرفکار علی بھٹو صاحب کا جو آرگومنٹ تھا کہ ہم بائی لیٹرلزم پہ بات کریں گے لیکن اگر بائی لیٹرلزم کام نہیں کرے گا تو جو انٹرنیشنل لوگ کے اسٹیبلش طریقے ہیں ڈائی لاغ کرنے کے یا مطالبہ کرنے کے اور اکوائے متحدہ کے ریکنائز چینلز موجود ہیں ہم ان چینلز کو بھی انوک کریں گے یہ بات پاکستان نے 1972 شملہ مہدے کے فوراں بعد بھی کہی تھی اور پاکستان کے لیے لازم ہے کہ بیندل اقوامی سطح پر جو ہے پبلک اوپینن کو موبیلائز کریں اور یہ بھی صحیح ہے کہ امریکہ کی سپورٹ جو انڈیا کو ہے اس کی وجہ سے بھی انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ ہندوستان اور افغانستان مل کر پاکستان پہ اس طرح کا دباؤ رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مطالبے کو آگے لے کر نہیں چل سکے گا اسی لیے ڈیلینگ ٹیکٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے جس سے کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اور وہاں ظلم کا سلسلہ جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے لیکن یہاں بھارت نظر کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان کا مطالبہ نہیں ہے کشمیریوں کا مطالبہ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے مطالبے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے تو کیا سکسٹی سیون آزادی کی تحریکیں جو انڈیا میں چل رہی ہیں ان کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ ہے کیا جو لوگ سکسٹی سیون تحریکوں میں بھارت سے تنگ آئے ہوئے ہیں بھارت کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ ہے اپنے گرے بار میں جھانکنے کی ضرورت ہے لیکن گرے بار میں جھانکنے کو کہا عمران خان نے نواز شریف صاحب کو بلاول بھٹو زرداری کو اور پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جب اب کی بار دھرنا ہوگا جو تیس اکتوبر کو اولے اعلان کر چکے ہیں وہ تاریخ کا وہ یا تو تو تب ہوگا ختم جبکہ کرپشن میں احتساب ہوگا یا پھر تب جب استیفہ لے لیا جائے گا اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بھی کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کو آصف زرداری سے جان چھڑوانی چاہیے ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر شامعہ مہود قریشی صاحب سینئر اہنما ہے پی ٹی آئے کے شامعہ مہود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا قریشی صاحب یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب سے پہلے بھی استیفہ لینے کی باتیں کی گئی اسلام آباد میں دھرنا کیا گیا یہ دھرنا اور پہلے کا دھرنا کیسے مختلف ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی پانٹی میں فیصلہ کرنا ہے کہ تیس تاریخ کو ہماری حکم زمدی کیا ہوگی ہماری ایک کمیجی تشکیل دی گئی ہے جو اس کی تصفیلات تیہ کر رہی ہے اور جیسے تصفیلات ہم آپ سے آپ کے ذریعے میڈیا سے شیئر کریں گے نمبر ایک اچھا شاہ صاحب بلابل پوٹو زرداری صاحب سے بھی آپ لوگ انہیں ڈیمان کر دی ہے پیپلز پارٹی سے ڈیمان کر دی کہ آصف زرداری صاحب سے جان چھوڑوائی جائے اور آصف زرداری صاحب جو ایک طرح سے ان کا موقف کو ثبتاج کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی بڑی چینج کے لیے تیار ہوگی بڑا نیکیٹیو ریاکشن آیا ہے اس بات پر دیکھئے پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے کہ اپنی ایک تاریخ ہے ان کی اکپنی جتو جہد ہے اور اس کو سیاسی حلقیت تسلیم کرتے ہیں اب اس مدد کیسیت کیا ہے کہ پیلما ایشو پر پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے بڑی واضح پوزیشن لے رکھی ہے اور اس پوزیشن کی بنیاد پر سینٹ میں ایک متحدہ اپوزیشن ایک بل بھی پیش کیا ہوا ہے جس کا ای پی سی میں بلاول پتر درداری صاحب نے تذکرہ کیا اور وزیراعظم سے ترخواست کی کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں جو ہم سب چاہتے ہیں تو اس کا ایک مناسب حل یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا جوائنٹ بل سینٹ میں ہم نے پیش کیا ہے اس کو آپ منظور کر دیں اور اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا ایک معقول حل نکل آئے گا اور یہ جو ایشو جو قوم کو آج تقسیل کر رہا ہے وہ آپ کے راستے سے ہج جائے گا یہاں ایک مناسبت ہے دکٹر حسن اسکری صاحب بھی کچھ آج کرنا چاہتا ہے شاہ صاحب ایک سوال جو اس وقت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے کچھ کوشش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی تیس تاریخ کے لیے آمادہ کر لیا جائے کہ وہ بھی اوپن سپورٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر دیں اگرچہ وہ ملک سے باہر ہے جاکٹر صاحب نہیں ایسا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تحریک انصاف میں جو اپنی جتو جہد کا آغاز کیا ہے وہ ہم نے سب سے درخواست کی لیکن ہم نے طویل خفتگو کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ اگر بہت سی باتیں باتیاں جو ہم سے ہمدفتی رکھتی ہیں اور ہمارے موقع سے مطابقت رکھتی ہیں ابھی وہ عوامی جدو جہد کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم سمجھ رہا تھے کہ یہ مسئلہ بڑھا ہے بہت مسئلہ ہے چنانچہ تاریخ انصاف نے از خود افیصلہ کیا ہے کہ کم از کم ہم لوگوں تک پہنچیں اور ہم یہ جو حقائق ہیں عوام تک پہنچائیں میں اس کر رہا ہوں تھا جو بہت سی بلا رہ گیا وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں ایک طبقہ ہے جو بڑی واضح پوزیشن لینا چاہتا ہے اور میں مجھ سے انکرائٹی بھی کرتا رہا ہوں پنجاب پیپلز پارٹی کی اکثریت میں کہہ رہا ہوں لفظ واضح اکثریت سمجھتی ہے کہ ہمیں حکومت کو اس مستع پر پہلکل سیدہ ہونا چاہیے اور دو ٹوک بات کرنی چاہیے سمجھتے کچھ کائیگی ہیں جن کی پالیسی مختلف ہے اور اس وقت پیپلز پارٹی میں دو سوچیں پینما کے ایکشن پر کہ کتنے ان کو ایکسرٹیو ہونا چاہیے اس وقت دو آرہا ہیں اور اس آرہا سے پیپلز پارٹی کی اپنے زفا کے اندر کنفیوجن ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب آمیر زیاد صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہے آمیر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے شاہ محمود میرے چھوڑا سا کومنٹ ہوگا ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئے واحد جماعت ہے جو آخری تک جانا چاہتی ہے اچھساب کے معاملے پر اس کی بڑی وجہ یہ کہ ان کی سٹیکس اس طرح کی نہیں ہے باقی جماعتیں چاہیں گی کہ اس معاملے پر جس رفتار سے چل رہے ہیں مدھم رفتار سے چلیں اور اگر پانچ سال ان کے پورے ہو جاتے تب بھی ان کو کچھ نہیں جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے تساب کا عمل شروع کر دیا تو یقیناً وہ نواز شریف صاحب پہ نہیں رکے گا وہ آگے بھی چلے گا تو میرے خال میں جو ریلکٹنس ہے کہ بہت ساری تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں آخر تک نہیں جا رہی ہیں اور نہ وہ جائیں گی تو پی ٹی آئے کو اور عمران خان صاحب کو کے لئے ہی بالنگ کرنی پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ آمیر جیہا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بھات کو دریا کو کزے پر بند کر دیا ہے سیئے اچھا شاہ صاحب کنسیڈرنگ کہ سیچویشن کو جس طرح کی بن گئی ہے کہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ لوگ اپی سی میں تو آئے وہاں آپ بھی موجود تھے وہ نواز شریف صاحب نے کال کی تھی عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کی بلائی ہوئے پارلیمنٹری اجلاس کے اندر ہم نے نہیں جانا پیپلز پارٹی تو اس کو کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ تو نواز شریف صاحب کی نہیں ہے وہ تو منتخب نمائندوں کی ہے عوامی نمائندوں کی ہے وہاں جانا اور اے پی سی میں جانے سے بہت ڈیفرنس ہے جب آپ اے پی سی جو نواز شریف صاحب نے بلائی ہے اس میں جا سکتے تھے تو پارلیمنٹری سیشن میں کیوں نہیں جا سکتے تھے جو کہ عوام نے آپ کو مینڈٹ دیا بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس کو ضرور سی وضاف کرنا چاہوں گا مجھے ایک منتخبی لیے گا اس پر مسئلہ یہ تھا کہ اس پینما کے ایشو کے اندر ایک لائن اف کنٹرول کی زورتحال پرگردی جلی گئی جہلی موڑی کے پیانات آنے شروع ہو گئے سرجیکل سٹرائکس کی سمکیاں ملی شروع ہو گئی اور لو سی پر شہادتیں ہو گئی ہمارے جوالوں تقاضی یہ تھا کہ اس وقت قوم کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ ایک اور ہندوستان کو بڑا واضح پیغام جانا چاہیے تو کیا کیا جائے ہمیں دعوت آ گئی ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے میرا بیو تھا اور پارٹی میں بہت سے لوگوں بھی اتا تھا کہ ایک قومی نوعیت کا مسئلہ ہے اور ہمیں اظہار ہے یکجے کرنا چاہیے کشمیریوں کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے ہندوستان کو واضح پیغام دینا چاہیے اور اپنا جو تاریخی موقف ہے کشمیر پر جو تھنگلا گیا تھا اس کی پھر اس کو کلیارٹی سے دنیا کو پیش کرنا چاہیے چنانچہ ہم نے اے بی سی کی دعوت دی ہم گئے ہم نے ایسا کیا پھر آ جائے جوائنگ سیشن پھر ایک طریق بحث رہی کہ اس میں جائیں یا نہ جائیں ہم نے کہا اس سیشن کا مقصد کیا ہے سیشن کا مقصد ہے اظہار یکجے کی ایک واضح پیغام دینا ہمیں اطلاعات مل گئی تھی اور جو کہ کل کے واقعات میں جو اسیملی میں آپ نے دیکھا جو نون اور پیپلز پارٹی میں آپ نے کش پکش دیکھی اور جو سپیکر کو تھمکی دینی پڑی کہ یہ تو آپ اتحاد کی بجائے جس یونٹی کا میسیج دے رہی ہیں میں ہاؤس اٹیجن کرتا ہوں پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کرنے کی گھمکی دے دی لابی میں بیٹھنے کا اندیہ دے دیا اگر عمران خان جاتی ہے عمران خان نے کہا دیکھو میں جانے کو تیار ہوں اگر میں جاتا ہوں اور وہاں سے اس قسم کی جملے بازی ہوتی ہے تو پھر مجھے جواب دینا ہوگا اور اگر میں جواب دوں گا تو جو حالات ہیں وہ ایوان میں بگڑ جائیں گے اور جو میسیج آف یولٹی ہے وہ میسیج آف یولٹی کے بجائے پورا جو ہم نے میسیج ای پی تی میں دیا ہے پکر جائے گا چنانچہ ہم نے دے کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے جو ریزولوشن ہم نے کیا تھا جو یقین جانئے بی بی جو حکومت ریزولوشن لے کر آئی کیا اتنا مرا ہوا اتنا دے جان ریزولوشن تھا جس کو پی تی آئی نے پیپلز پارٹی نے ملک کے اس پہ جان ڈالی اور اپوزی جماعتوں نے ملک کے اس پہ جان ڈالی تو اس کا مقصد ہے وہ فورت ہو جائے گا اور کوئی اگر جوائنٹ سیشن سے کوئی نئی چیز آتی ہے تو ملک مفاد میں ہوگی ہم اس کی تائیب کرنے کیلئی تیار ہے لیکن آپ نے کیا دیکھا جوائنٹ سیشن میں کوئی نئی تجویز نہیں آئی کوئی فورڈ مومنٹ کا ذکر نہیں آیا اس جوائنٹ سیشن سے تو جو جوائنٹ کمیٹی ہے ہاؤس کمیٹی آف در سینٹ جنہوں نے آپ پس دوازدہ اخیال کیا ہے میں نے ان کے پروپوزلز دیکھیں ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں کہیں مصبت ہیں بہتر ہیں یہ تو لفتاندی تھی اور پھر آپ دیکھیں کہا گیا کہ جوائنٹ سیشن ایک نکتے کے لیے بلایا گیا ہے ایک مقصد کے لیے اور وہ مقصد کیا تھا کشمیر سے یک یہ تھی لیکن اس کی آڑ میں دو بل پاس کروا گئے گئے مجھے بلوں کے ادراز نہیں ہیں جو دو بل پاس کرائے گئے ہیں دونوں بڑے مناسب بل ہیں اور میں ان کی تائید کر رہا ہوں لیکن دیکھیں آپ نے اس سیشن کو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے کشمیر کے یک یہ کی گم اور اپنے سیاسی اضائم یادہ اس سے دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اسکری صاحب کو کومنٹ دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں شاہ صاحب جو کل اسیمبلی میں جھگڑا ہوا ہے جوائنٹ سیشن میں جو جھگڑا ہوا ہے پیپل پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو آپ کا موقف تھا جو آپ نے ابھی جو پوزیشن ایکسپلین کی ہے وہ زیادہ سٹرینٹن ہو جاتی ہے اور پارلیمنٹ ایک دفعہ پھر ہمیں مقصد کے حساب سے بے مانے نظر آتی ہے جوک صاحب بلکل آپ نے صحیح نشان دی یہ اب دیکھیں ہوا کیا اتنا امپورٹن سیشن ہے اور گورنمنٹ اور پکول گورنمنٹ کے خوشی شاہ صاحب کی تجیزی بلایا گیا لنڈن میں بات ہوتی ہے لنڈن میں آصف علی زہداری صاحب سے وزیراعظم بات کرتے ہیں اور پھر آپس میں سارا معاملات تیہ ہوتے ہیں جوائنٹ سیشن بڑا لیا جاتا ہے اہمیت دیکھئے کہ پرائیم ایسٹر صاحب نے خود اس پر کتنا ٹائم دیا پورے ہاؤس کی حاضری کچی تھی ہاؤس کا پچیس فیصد کے قریب وہ ہاؤس تھا پچچتر فیصد میمبرز آف پارلمنٹ موجود ہی نہیں تھے پوری سامنے کی صف میں بزراء جن کی حکومت ایک میسیج دلوا رہی ہے پوری ان کے بینچز خالی پڑے ہیں یہ میسیج دے رہے ہیں پھر آپ اس میں دستو گرے باہر ہو رہے ہیں جملے بازی ہو رہی ہے جو ذاتی حملے کیے جو حملے کیے مشاہد اللہ صاحب نے کیا یہ میسیج آپ نے را جا رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ یہ اجلاس نہ بلایا جاتا اور اے پی سی میں جو ہم نے محول پیدا کیا تھا اور ایک متفقہ ہم ایک ریزولوشن لے کر آئے تھے اس میں زیادہ چان تھی اس احوان نے اس کو ڈائلوٹ کر دیا ہے اس جوئن سیشن نے تو اس کو ڈائلوٹ کر دیا ہے جو اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا شام احمود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آمیر زیہ صاحب تمام چیزیں شام احمود قریشی صاحب نے فرمائی درست فرمائی یہ پی سی کے اندر جو چیز ڈیسائیڈ ہو چکی تھی وہ دوبارہ جوئن پارلیمنٹری سیشن میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ پہلے بھی ہمارے شو میں ڈسکاس ہو چکا لیکن پھر ہمیں امران خان صاحب مبارک بات دیتے ہوئے کیوں نظر آ رہے تھے جب بیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں یہ چپکلش ہو گئی تھی تب تیکھیں کہ یہ بہت بڑی لڑائی میں ایک فوٹ نوٹ آف ہسٹری ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی کہ دو فرمائی سیاسی جماعتوں میں کشمہ کش ہو گئی اور تیسری نے مسکرادی اس پر یا حض دی یہ چیزیں فوٹ نوٹ آف ہسٹری ہیں اس بات کی اہمیت نہیں ہے ہمارے سامنے بڑی تصویر کیا ہے بڑی تصویر یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کے معاملے پر پی ایم ایل این یعنی کہ حکمرہ جماعت کا وہ ویجن نظر نہیں آتا یہ جو آپ نے تھوڑی سی حرکت دیکھی کہ یونائٹی نیشنز میں انہوں نے تقریر کر دی جا کر اور یہ ہڑا ہڑی مچائی بھی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے اپنے لہو سے اپنے پسینے سے اپنی قربانیوں سے ایک نئی تاریخ کو رقم کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی نواز شریف جیسی قیادت بھی مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اس مسئلے کو بین القوامی طور پر اٹھائے اس میں ان کی کوئی کار کردگی نہیں ہے یہ کشمیر کے عوام کی قربانیاں ہیں کہ جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں اس میں بالکل شاہ محمود قریشی صاحب نے صحیح کہا کہ اس کو یہ اپنے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ حکومت وقت کی طرف سے کیا نیا ویجن سامنے آیا ہے معاملہ کشمیر پر یہ وہ حکومتی جس نے اوفا میں روس میں جب ملاقات کرتے ہیں نواز شریف صاحب تو پہلی مرتبہ ہندوستان پاکستان کی کوئی سممٹ ہوتی ہے جس کا جوائنٹ کومنیکے میں کشمیر کا تذکرہ نہیں ہوتا ذمہ دار کون ہیں نواز شریف صاحب ہیں اور اسی بات کے اوپر انڈیا نے اس کو جواز بنایا بلکل بلکل درست فرمایا مجھے بریک کی طرف جانے اس کو جواز بنایا میں ایک پوائنٹ میں ایک پوائنٹ کوئی کلیئرز کرنا چاہوں گا بریک کے بعد بھی ہم کر سکتے کہ آپ دیکھیں ایک طرف آپ یہ کشمیر کے اجلاس کر رہے ہیں دوسری طرف سویل حکومت جو ہے خبریں پلانٹ کر آ رہی ہے کہ جی ایک نائتفاقی ہے فوجی قیادت میں اور اس میں سویل قیادت میں اور اس کا بڑا ایشو بنا مجھے بلکل آپ نے درست میں اشارہ کیا اور بہت بڑا ایشو بنا میرے خال میں اگری جا میں بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ اجلاس میں اور کیا کیا ایسی باتیں ہو گئیں جس نے ایسی چیز شو کر دی کہ اتفاق نہیں ہے اتفاق ارائے نہیں ہیں کیوں ہوا ایسا اور اتحادیوں کی طرف سے کیوں ہوا بریک کے بعد ڈسکس کریں گے ناظرین کچھ متنازہ بیانات کے بارے میں بات کی جائے تو اچکزئی صاحب آگے آگے ہوتے ہیں پہلے بھی ایک بیان جو ہے ایک افغانی نیوز پیپر میں پرنٹ ہوا تھا اور اس کی تردید کر دی تھی اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ پختون خواہ آج بھی افغانیوں کا ہے لیکن اب ایک اور متنازہ بیان سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے کے لیے کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا جس پہ سپیکر کا فوری ایکشن آیا اور کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ بات کا نعرہ نہ لگانے والا پاکستانی نہیں ہے اچکزئی صاحب کو او کیا گیا ہے اتحادی ہوتے ہوئے تفرقے والی بات کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہے اور کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا پچھلی بار کاروائی میں جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ حضف کیوں نہیں کی گئی تھی اس بار کی بات جو ہے اس کے اوپر کیا اتحاد کو ختم کیا جائے گا یا سیاسی مسئلہت کے آڑے آ جائے گی اس کے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی محمود خان اچکزئی صاحب اکثر ہی ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں لیکن حکومت پولٹیکل گین کے لیے قومی گین کو بھول جاتی ہے اچکزئی صاحب کے اس بیان کے بعد کوئی ایکشن آئے گا یا اب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا سوئے رہے گی دیکھیں اگر آپ اچکزئی صاحب کے پولٹیکل ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو اس کے حساب سے تو یہ کافی نرم بیان جو ہیں وہ دے رہے ہیں جہاں تک پاکستان زندہ باد کا تعلق ہے جس ملک کے آپ شہری ہیں اس کو زندہ باد ضرور کہنا چاہیے جو بندہ پاکستان کا شہری ہے وہ اس سے لائلٹی پلیج کرتا ہے شہریت کی وجہ سے تو اس ملک کے حساب سے یعنی اس صورت میں پاکستان کے حساب سے جو ہے وہ زندہ باد کا نعرہ لگانا جو ہے وہ بالکل موضوع اور درست ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور جہاں تک ان کا جو قومی اسیمبلی میں جو بیان آیا ہے جو اسی بیان کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے نعرے کی باد کی ہے پاکستان زندہ باد نعرے کی باد کی ہے وہاں انہوں نے ایک پرانا مسئلہ بھی اٹھایا ہے جس کو پہلے وہ بہت تلخ انداز میں کہتے تھے اب چونکہ ان کا حکومتی سطح سے تعلق ہے لہٰذا وہ سوفٹ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جی پختون علاقے جو ہیں پاکستان کے اکٹھے کر دینے چاہیے اور وہ تاکہ پختون جو ہیں وہ اکٹھے دیکھیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پرانا تصور ہے جو پاکستان کے علاوہ اور جگہ بھی موجود ہے کہ ایتھنیکلی پیور صوبے بنانا ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ایتھنیکلی پیور صوبے بنائیں کیونکہ ایک وقت میں تو آج تو انہوں نے کل بات نہیں کی لیکن ان کا ریکارڈ اگر چیک کریں تو ان کے وہ آپ کو بیانات مل جاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب بلوچستان کے جو پختون علاقے ہیں ان کو خیبر پختون خواہ موجودہ خیبر پختون خواہ سے ملا دیا جائے لیکن اس کے باوجود جو ہیں پختون تو تقسیم رہتے ہیں کیونکہ پختون تو افغانستان کے اندر بھی ہیں اور اس کے علاوہ صرف یہ معاملہ پختونوں کا نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اور بہت سے ایتھنیک گروپس ہیں جس طرح چار ملکوں میں تقسیم ہوئے ہیں ایفریقہ میں آپ کو اس طرح چیزیں ملتی ہیں اصل میں ہونا یہ چاہیے جو کہ ایک حد تک تھا کہ ان لوگ جو ایتھنیک گروپ کے لوگ ہیں جو زبان بولتے ہیں جو کلچر شیئر کرتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے تو بڑے روایتی تعلقات رہیں ان میں آنا جانا آسان ہو لیکن یہ ہے کہ افغان حکومت کے روئیے کی وجہ سے اور جو موجودہ ٹیررئیزم کے مسائل کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی رسٹکٹ ہو گئی ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ او ڈیو سے ادروائز آنا جانا تو ہمیشہ سے پاکستان اور پاکستان میں کھلا رہا ہے اور ایتنیسٹی کے بیس کے اوپر تو اتحاد نہیں کیا جا سکتا وہ سارے عرب ممالکوں نہیں ملایا جا سکتا سارے کے سارے باقی زمان بولنے والے ممالکوں نہیں ملایا جا سکتا عمرزیہ صاحب اچکزائی صاحب نے وہی بات سیملر کر دی جو الطاف حسین نے کہی تھی اب یہاں بھی کیا آرٹیکل سکس کی بات آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے یا اتحادی ہیں تو آرام سے ان کو سیف پیسج دے دیا جائے گا یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اچکزائی صاحب ایک پوری سوچ کی غمازی کرتے ہیں کہ جو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے بشارہ دیا جس کو میں کہوں گا کہ تنگ نظر قوم پرستی اور یہ شروع سے انہوں نے پاکستان کی تشکیل کو بھی سوچ نے چیلنج کیا تھا اور پاکستان کی مخالفت بھی بنیاد پر کی تھی گہتی کو ویدت کو متاثر کیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے نیرو نیشنلس نعرے لگائے اچھا میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ جناب اگر آپ کو دنیا میں آپ ہندوستان دیکھیں وہاں پر صوبے جو ہیں تخصیم کے بعد بنے ہیں نئے صوبے بھی بنے ہیں لیکن آپ لسانی بنیادوں پر نہیں بناتے ہیں آپ ایڈمسٹریٹیو صوبے بناتے ہیں ترکی جو ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے غالباً چھتر ملین اس کے آبادی ہے اسی کے قریب صوبے ہیں پاکستان بیسٹور کا ملک ہے یعنی کہ دو سو ملین کا ہے یہاں پر چار صوبے ہیں تو ایڈمسٹریٹیو آپ نئے صوبے بنانے کی بات ہونی چاہیے میرے خواہد میں جو ایجنڈے پر نہیں ہے اس وقت لیکن ہونی چاہیے اگر آپ کو پاکستان میں ریجنلزم کا خاتمہ کرنا ہے اور تنگ نظر قوم پرستی کا خاتمہ کرنا ہے آپ نے جو سوال کیا کہ جناب آرٹیکل 6 اور کیوں نواز شریف حکومت سوئی رہتی ہے چکزہی کی بات پر اس کی بڑی وجہ یہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو تحادی ہیں ان کو وہ بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں چیزوں کو ڈیفلیک کرنے کے لیے بھی اور جو چیزیں انہیں خود نہیں کہنی ہوتی وہ اپنے تحادیوں کے ذریعے کہلواتے ہیں انہیں پاک فوج پر تنقید کروانی ہوتی تو چکزہی کا سہارا لیتے ہیں کبھی حاصل بزنجوں کا سہارا لیتے ہیں تو یہ ان کی سیاست تردی سیاست ہے اور اس سے میں نہیں سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف وہ کارروائی ہوگی کہ جو کہ ان کے خلاف ہوئی تھی الطاق حسین صاحب کی خلاف ہوئی تھی اور دونوں کے بیانات میں سمجھتا ہوں قابل مضمت ہیں اور ہونی چاہیے اگر آپ اپنی ریاست سے آپ کی محبت نہیں ہے اپنے وطن سے آپ کی محبت نہیں ہے تو پھر تو ایک بہت ہی الگ سی بحث ہے تو یہ کی بہت کانٹرویرسی ڈیویلپ ہو جائے گی بات کو بھی درگزر کریں گے صحیح یہ کانٹرویرسی ڈیویلپ ہونے سے روکنا پڑے گا حکومت کو حکومت نہیں روکی تو حکومت میں سوال آگا جیسے آمیر زیہ صاحب نے درست فرمایا کہ استعمال کرتے ہیں دوسرے اتحادیوں کو تو استعمال کیا جاری یا بھی اچکزائی صاحب کسی اور کی زمان بول رہے ہیں دیکھیں یہاں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو ابھی آمیر زیہ صاحب نے کہا کہ وہ بات کہلواتے ہیں ان کے ہاں اپنے بھی لوگ موجود ہیں اور دوسرے الائز بھی ہوتے ہیں الائز ہی بات کرتے ہیں یا پارٹی کے لوگ بات کرتے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم ہے ڈرم بیٹرز تو کچھ ڈرم بیٹرز ہیں ان کے پاس جو بات خود نہ کہنی ہو ٹاپ لیول پہ وہ سے ایک سٹیپ نیچے وزراء ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ اور ایکٹیویسٹ میمبرز ہیں جو ایک ڈرم بیٹنگ ایک کورس کی صورت میں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ ایک آکیسٹرہ کے طور پہ پلے کرتے رہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پہ اندرونی طور پہ گفتگو کرنی چاہیے اور اس کے بعد ایک تھوٹ پروسس کو ڈیولپ کیجئے بجائے اس کے کہ لوگ جو لیڈران ہیں وہ بیان دیں کوئی رائٹ کو جا رہا ہے کوئی لیفٹ کو جا رہا ہے کوئی نورت کو جا رہا ہے کوئی ساؤت کو جا رہا ہے اس کے بجائے آپ کے پاس ایک کوہرنٹ پالیسی ہونی چاہیے ایشوز ہونے چاہیے اور جو یہ بات کرتے ہیں کہ پیور ایتنک صوبے بنے آپ انڈیا کے ایکسپیرینس کو دیکھیں انہوں نے بنائے لیکن کام حال نہیں ہو سکا اور دنیا کے اور ملکوں کے حالات دیکھیں اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ صوبے زبان کی بنیاد پہ نہیں بنتے صوبوں میں آپ کو ایڈمنیسٹیٹیو لوگوں کی سہولت کے لیے دیکھئے اگر آپ انتظامی کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ڈسٹک بنائیں چاہے وہ تحصیل بنائیں چاہے وہ سوبہ بنائیں اس کا جو بنیادی نکتہ ہوتا ہے وہ عوام کی فلاہ ہے کس طریقے سے عوام کو سہولتیں دے سکتے ہیں تحصیل بنانے سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ بیکار ہے ٹھیک ہے عامر زیہ صاحب پہلے ایک افغانی اخبار کے اندر ان کا انٹرویو آیا تھا جس کے اندر بڑی کونٹروورشل باتیں کی گئی تھی اس کے بعد افغان ریفیجیز کے بارے میں ان کا کیا سٹینڈ رہا اس کے بعد ایک دفعہ پارلمنٹری سیشن کے اندر انہوں نے اسی طرح کی مزاہکہ خیز باتیں کی گئی تھی جس کو حضب بھی نہیں کروایا گیا تھا سپیکر صاحب کی جانب سے اب یہ دوبارہ بات ہوئی ہے یہ ایک دفعہ کی بات ہو دو دفعہ کی بات ہو یہ تو تواتر سے بات کر رہے ہیں یعنی انکاریجمنٹ مل گئی ہے کیا جڈیشری یا باقی اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اچک زیہ صاحب کی ڈائریکشن کدھر جا رہی ہے بلکل دیکھنا پڑے گا دیکھیں میں نے وہی ارس کیا تھا کہ ان کی سیاست کا ایک تفصل سل ہے کوئی بلکل نئی بات نہیں کر رہے ہو یہ رائے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور ماشرل نے الیکٹرونک میڈیا کو ترقی ہوئی ہے تو ان جیسے اشخاص کی الفاظ ایمپلیفائے ہو گئی ہے پہلے جو دو چار ہزار لوگ سنا کرتے تھے اور اخبارات کے کسی چھوٹے سے کونے میں ان کا متنازع بیان چھپتا تھا اور کیونکہ وہ زمانے میں رسپونسبل جنرلزم ہوا کرتی تھی تو اس طرح کے بیانات کو حتف کر دیا جاتا تھا کوئی چیز پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف نہیں چھپا کرتی تھی لیکن اب کیونکہ ٹی وی ہے اور ٹی وی میں ہر چیز جو انڈسٹل جا رہی ہے تو اس میں ان کی آواز ایمپلیفائے ہو رہی ہے اور آج ہمارے دلوں کو لگ رہی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ اصل جیوڈیشری کو بلکل کرنا چاہیے لیکن پہلی ذمہ داری تو اگزیکٹیف کی ہوتی ہے حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ پہلا کام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جبر کرنا شروع کر دے اور ڈنڈا اٹھائے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو ریاست میں کنٹرڈکشنز ہیں تضادات ہیں اس کو حل کرتے ہیں پھر جب آپ نہیں کر سکتے اور ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو ہر صورت میں آپ سے ٹکرانا چاہتی ہیں تو پھر آپ ان سے سختی سے نمٹتے ہیں یا ان کے خلاب عدالتی کارروائی کرتے ہیں یا ان کے خلاب کوئی اور سٹیپ لیتے ہیں ہمارے ہاں تو نہ اے سٹیپ لیا جاتا ہے نہ بی نہ سی نہ ڈی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ نواز شریف صاحب کا ہے لیک او فیجن ہے چاہے وہ ان کی پولیسی بھارت کے مطالق ہو چاہے وہ اندرونی سیاست کے مطالق ہو ان کو موٹر ویس سے زیادہ ناکیا کے کچھ نظر نہیں آتا بلکہ وہ خود ریجنلزم کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں ان کی جو پنجاب سنٹرک پولٹکس ہے اور پنجاب سنٹرک میں بھی سنٹر پنجاب سنٹرک پولٹکس ہے پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ آپ بطور نیشنل لیڈر اُبھر کے سامنے آئی نہیں رہے ہیں وہ لندن میں زیادہ باف گزارتے ہیں کراچی میں کبھی نہیں آئے بہت کم آتے آتے ہیں تو چھوکے چلے جاتے ہیں اور ہر دورے کے بعد لندن جانا ضروری ہوتا ہے یہاں بات کیجئے اچکزئی صاحب کی بات کیجئے تو اچکزئی صاحب کا اپنا ایمیج پاکستانی عوام میں انتہائی وہ غیر مقبولیت کا شکار ہوتے چلے جارہے ہیں اچکزئی صاحب کو یہ انڈرسٹین کرنا پڑے گا کہ محتبر بننے سے یا دکھانے سے نہیں محتبر باتے کرنے سے کوئی شخص محتبر بنا کرتا ہے لیکن یہ بات بھی کلئر ہے کہ پاکستان نے جب بھی بات کی افغانستان کی فیور میں افغانستان کی بہتری کے لیے بات کی جب بھی کوشش کی افغانستان کی امن کے لیے کوشش کی لیکن دوسری سائٹ سے کبھی پوزیٹیو رسپونس نہیں آیا گرمی سردی کا موسم چلتا رہا اور آج بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے لیکن پاکستان آج بھی افغانستان کے لیے بہتری چاہتا ہے ڈونر کانفرنس میں پاکستان نے پچاس کروڑ ڈالر افغانستان کی لیے اعلان کر دیا لیکن ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اس کا فائدہ کیا ہوگا پہلے بھی ہم دو نیشنز دیتے رہے امن کے لیے کام کرتے رہے ان کے ریفیوجیز کو اپنے گھر پہ رکھا پھر بھی حسان فراموشی کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہوئے جی دیکھیں پہلے تو ایک بات درہا ڈونر کانفرنس پہ کہہ دوں کیونکہ یہ پہلی ڈونر کانفرنس نہیں ہے افغانستان کے لیے اس سے پہلے بھی تین ڈونر کانفرنس مختلف سالوں میں یعنی اگر آپ دو ہزار دو سے سٹارٹ ہوں پہلی ڈونر کانفرنس دو ہزار دو میں ہوئی تھی اب ہم دو ہزار سولہ کے اندر بیٹے ہوئے ہیں تو یہ مختلف سالوں میں یہ ڈونر کانفرنس ہوئی ہیں جن میں کمیٹمنٹ کرتے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان نے دو ہزار دو میں بھی اس سے زیادہ بڑی رقم جو ہے وہ افغانستان کے لیے کمیٹ کی تھی جس کا بیشتر حصہ افغانستان میں استعمال ہوا ہے وہاں مختلف قسم کے انسانی فلاح کے پروجیکٹ کے لیے استعمال ہوا ہے اب پاکستان نے ایک نیا ڈونیشن جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو اگلے ایک دو سال کے اندر جو ہے پاکستان دے گا اور اس کا بنیادی مقصد بھی وہ پروجیکٹ ہوں گے ہسپتال ہیں سڑکیں ہیں جو عوامی فلاح کے جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں تو پاکستان تو اس طرح کوشہ ہے کہ افغانستان اور افغان کے عوام جن سے پاکستان کا قریبی رشتہ ہے ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے ان کو ہلپ کیا جائے لیکن افغانستان کی جو حکومت ہے جو ان کی سرکار ہے جو کابل میں بیٹی ہوئی ہے وہ تو لگتا ہے پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کا ہندوستان کے پروپیگنڈے کا حصہ ہے اور اس کی سب سے بڑی جو مثال دی جا سکتی ہے کہ کیا ہوا ہے کہ ابھی سارک کانفرنس پوسپون ہوئی ہے دیکھئے سارک کے آئین کے تحت جب ہندوستان نے انکار کر دیا تھا صرف ہندوستان کے انکار کی وجہ سے ہی سارک کانفرنس نے پوسپون ہو جانا تھا اس کے بعد افغانستان بنگلہ دیش سری لنکا ان ممالک کو کوئی بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن افغانستان نے بیان دیا ہندوستان کے ساتھ پوائنٹ بنانے کے لیے کہ دیکھو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور افغانستان کی حکومت جو کرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں چیک ہے آمیر زیاد صاحب یہ ڈپلومیسی کی ایک طریقہ کار ہے دیفنٹلی پاکستان کی طرف سے بھی ڈپلومیسی کرنے کی کوشش اور جو ٹوٹتے ہوئے رابطے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش ہے لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا میرے خال میں نہیں پڑے گا آنے والے ایک پوٹ کہ شورٹ ٹم میں نہیں پڑے گا میٹ ٹم میں بھی نظر نہیں آ رہا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی اور افغان حکومت بھی جو اپنے پولیسی فیلیرز ہیں ان کا ہے اس کے لیے ان کو پاکستانے ازہر اسکیپ گوٹ استعمال کر رہے ہیں بات تیوری کہ امریکہ آیا تھا افغانستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانے وہاں پہ جمہوریت لانے اور اس کے پورے کلچر کو اس کی سیاست کو ہر چیز کو تبدیل کرنے کے لیے آج ان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہ جائے اور جو بات پاکستان شروع سے کرتا تھا پریزیڈ مشرف صاحب کے دمانے سے کر رہا تھا کہ آپ کو اغوان تالبان سے اغوان تالبان سے انگیج کرنا پڑے گا تو آج یہ پورے کہتے ہیں نا چودہ برس کی لڑائی کے بعد برس کی لڑائی کے بعد آج یہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہاتھ پیر جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ جی تالبان جو ہیں کرسی پر آئیں مذاقرات کرسی پر آئیں بات ہو تو بات یہ ہے کہ پاکستان یہ سب چیزیں پہلے سے کرتا رہا ہے چاہے ایک اور بات ہے جو کابل دشمنی کی وجہ ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں نورڈن الائنس کے لوگ موجود ہیں ان کو اپنے طاقت سے زیادہ وہاں پر شیر ملاوا ہے اور ان کے رابطے بہت پہلے سے ڈلی کے ساتھ تھے اور وہ اسی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں یہاں پر جو صحیح پختونوں کی نمائندگی ہے کابل میں وہ نہیں ہو رہی ہے اور جب تک وہ نہیں ہوگی یہ مسئلہ بھی رہے گا اور پاکستان کی جو ایک معصومتی خواہش ہے کہ ایک دوست حکومت ہو کابل میں جس پر حکومت نہ ہو ایسی حکومت نہ ہو کہ جو ڈلی کے ساتھ مل کر ہمارے قلاب سادش کر رہی ہو اور اگوان زرزمین کو ہمارے قلاب استعمال کریں بہت جائز خواہش ہے ایک معمولی سی خواہش ہے وقت ختم ہوگیا آمیرزیہ صاحب بہت لمب ہے آمیرزیہ صاحب بہت شکریہ آمیرزیہ صاحب بہت شکریہ افغانستان چاہیے اس لیے کیونکہ آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے لیکن دوسری طرف سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھنا چاہیے دوسری طرف سے دغا نہیں ہونا چاہیے پاکستان اگر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوسری طرف سے بھی ہم یہی چاہیں گے کہ ریسپکیٹ کیا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیل بیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے پیس بوک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ ناصر موسیقی